میل اسپری کا استعمال آپ کو کیسے کرنا چاہئے کب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا استعمال یادی آپ لمبے سمیت کرتے ہیں تو آپ کو نامردی کی سمسیہ ہوتی ہے یا نہیں کیا اسپری آپ کی ٹائمنگ کوڑھاتا ہے یادی آپ لمبے سمیتا کو لگتار میل اسپری کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یا پھر کیا فائدہ ہوگا سب کچھ اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں جانیں گے تو یادی آپ چینل پر ہمارے پہلی وار آئی ہیں تو میل اسپری آپ کی ٹائمنگ کو انکریز کرنے کا ایک اسپری ہے یہ نرف کو سن کر کے بلڈ سرکولیشن کو تیز کر کے کام کرتا ہے کوئی سا بھی میل اسپری کا استعمال آپ اپنی سیکچول ٹائمنگ کو انکریز کرنے کے لیے ہی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایسے بروش جو اپنے پارٹنر کے ساتھ میں جب بھی شارک سمند بناتے ہیں تو ان کا ویری بھوزند ایجوکلیٹ ہو جاتا ہے جس کی ویرہ سے ان کا پارٹنر ان سے سنتوشت نہیں ہوتا تو اس سمسجہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یعنی کہ ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے آپ کسی بھی میل اسپری کا استعمال کر سکتے ہیں میل اسپری کا استعمال آپ کی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے نہیں استعمال بھی لیا جاتا ہے کوئی اور پوچھوں کی پروڑنمز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا یعنی آپ اس کا استعمال لمبے سمجھ تک کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نقصان دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں تو دوستو یہ آپ کی ٹائمنگ کو تو بڑھاتا ہے لیکن آپ ریگولر اس کا استعمال نہیں کر سکتے یعنی آپ لگتار اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے نقصان دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے آپ کو نپن سکتا کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے آپ مہینے میں تین سے چار بار اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن لگتار اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے تو آپ پرمنینٹلی اس کا علاج کرا سکتے ہیں لیکن جو میل اسپری ہوتا ہے وہ آپ کی پرمننٹ پرابلم کو ٹھیک کرنے کے علاج نہیں ہے آپ اس کا ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میل اسپری کا استعمال ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے لگاتار کر لیں کیونکہ ٹائمنگ تو بڑھ ہی جاتی ہے لیکن دوستو یہ بہت زیادہ غلط ہے آپ کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ میل اسپری شیگر بطن کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا استعمال آپ امرجنسی کی پرابلم میں کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ دی آپ میل اسپری کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے تو میل اسپری کا استعمال آپ کو اوپر کے ٹاپ کے حصے پر لگانا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو پرائیویٹ کا پارٹ ہے اس کے جو اوپر کا ٹاپ کا حصہ ہے اس پر ہی اس کو لگانا ہے آپ کو پورے پرائیویٹ پارٹ پر اس کو نہیں لگانا ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو میل اس پر ریس لیٹڈ جو بھی کنفیوزن تھے وہ سارے کنفیوزن دور ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو پھر بھی کوئی اور کوشن دے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا یا پھر آپ ہمیں انسٹرائیگرام پر بھی میسج کر سکتے ہیں وہاں پر بھی میں آپ کو ضرور ریپلائے دوں گا ملتے ہیں کل ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جے